جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کو جائے بابا شیو جی کی جائے بابا گورن جی کی آپ کو بتا دے گی بابا شیو جی کے دربار کو لے کر ایک خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر جو ہے یہ مندر جو سم بلوک میں گورن علاقے میں ہے بابا شیو جی کا اور اسی کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں اسی کا ایک مندر جو بابا شیو جی کا دنگا دربار میں بنایا گیا ہے جو دھار علاقے میں بنایا گیا ہے یہ گورن علاقے سے لگ بگ دو کلومیٹر پہاڑی پر ستھ ہے اور بابا شیو جی دنگا دربار کو لے کر ہم پہلے بھی آپ کو وہاں کے ویجول دکھا چکے ہیں وہاں اس دیفستان کو لے کر آپ کو بتا چکے ہیں جو ایک سچا شکتی پیٹھ ہے سم بلوک کے گورن علاقے میں اور گورن میں جو بابا شیو جی کا دربار ہے وہاں پر بھاری تداد میں شردھالو جو ہیں وہ بابا جی کے دربار میں پہنچتے ہیں وہاں پر حاضری لگاتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں اور ایک اچھی خبر جو ہے اس دربار کو لے کر سامنے آ رہے کہ اب جو بابا شیو جی کا دنگا دربار بنایا گیا ہے دھار میں جو گورن سے دو کلومیٹر پہاڑی پر اوپر ستھت ہے تو وہاں پر اب ہر منگلوار کو اور ہر رویوار کو اب چنے پوڑی اور ہلوے کا جو پرشاد ہے وہ جو وہ وطرت کیا جائے گا جس کو لے کر مینجمنٹ کمیٹی کی بات کریں یہاں اس مندر کی تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ منگلوار اور رویوار کے دن جو یہاں پر بھاری تعداد میں شردھالو آتے ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے جمع کشمیر کے کونے کونے سے اور وہ یہاں پر آتے ہیں بابا جی کا آشروات پراب کرتے ہیں اور بابا جی کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہیں اور کئی نہ کئی یہ ایک سچا شکتی پیٹھ ہے ہم بابا شیو جی گورن دربار کو لے کر کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں وہاں جا کر ہم وہاں کے جو مہنت لوگ ہوئے ان کو بھی ہم کئی بار سن چکے ہیں اور ان کے دورہ جو اتحاس بتایا جاتا ہے وہ آپ کے تک پہنچا چکے ہیں تو ایک سچا شکتی پیٹھ ہے یہاں پر جو بھی آتا ہے ان کی مرادیں بابا جی جو وہ پورن کرتے ہیں اور سبی کا ادھار کرتے ہیں سکھ سمریدی سبی کو جو وہ حاصل ہوتی ہے اور کئی نہ کئی اگر اتحاس کے پنے کھنگا لے جائیں تو بتایا جاتا ہے کہ جو دنگا دربار ہے بابا شیو جی گورن جی کا تو وہاں پر دھتورہ بجائے کرتے تھے بابا جی اور اتنا مہدر دھتورہ بجاتے تھے کہ جو پنکشی ہے وہ وہاں پر بیٹھ جاتے تھے اور کئی جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر بابا جی کے اس دھتورے کو سننے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور ویسے تو ان کا جو جنم ستھان ہے وہ سموٹھا گاؤں ہیں جو دھار سے بھی آگے ہے کچھ کلومیٹر کی دوری پر اور یہ کافی ایک دور دراز کا علاقہ ہے سم بلوک کی بات کریں تو سم بلوک کا جو گورن علاقہ ہے گورن بابا جی کے نام سے ہی یہ جگہ جو یہ پرسد ہے بابا شیو جی کا یہ دربار جو گورن میں بھی ہے جو ساکشات ایک شکتی پیٹھ ہے اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بابا جی جو ہے وہ بینہ دھڑ کے یہاں تک پہنچے تھے جب کچھ تتونے شرارتی تتونے بابا جی کا جو ہے جو دھڑ ہے وہ آلک کر دیا گردن ان کی آلک ہو گئی ان کو دھوکے سے جو وہ مارا گیا تھا اس طرح کا اتحاد جو بتایا جاتا ہے اور اسی کو لے کر یہاں جب یہ دیفستان ساپت ہوا تو جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ جو ہے وہ یہاں سے ہستے ہستے واپس آتا ہے اور اسی کا اب یہ ایک حصہ جو یہاں ڈنگا دربار جو بنایا گیا ہے بابا جی کا وہ بھی ایک سچا شکتی پیٹھ ہے یعنی ایک اتحاس اگر آپ کہیں وہاں جا کر سنیں گے تو آپ کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بابا جی کا یہ اتحاس ہے اور یہی تب سے ایک مانتہ یہاں پر بن گئی ہے اس دیفستان کے ایک محتو بن گیا ہے جس کو لے کر ہم نے کئی بار آپ کو بابا شیو جی کے دربار کو لے کر بتایا وہاں آپ کو ہم نے بابا جی کے درشن کروائے اپنے چینل کے مادیم سے اور لگتار وہاں پر شردہ کا ایک جنسلاب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آج بھی آپ رویوار کے دن دیکھیں گے منگلوار کو جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر شردہ کا جنسلاب دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ اگر پورے ہفتے کو لے کر بات کریں تو دور دور سے شدھالو آتے ہیں لیکن منگلوار اور رویوار کا خاص دن یہاں پر وشیش پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور بھنڈالے کا بھی جو وہ آئیوجن ہر دن کیا جاتا ہے لیکن اب جو نیا دربار بابا ڈنگا دربار بنایا گیا ہے جہاں پر دھتورہ بجائے کرتے تھے بابا شیو جی تو وہاں پر بھی اب لنگر کا جو ایک بندوبست کیا گیا ہے اب آپ کو لنگر میں حلوہ پوری اور چنے جو وہ ملیں گے پرشاد کے روپ میں اور آپ بھی آئیں ماتھا ٹیکیں اور یہ پرشاد آپ ضرور گرہن کریں جس کو لے کر منگلوار اور رویوار کو زیادہ ہوتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں بابا جی کا جو اب یہ پرشاد ہے یہ یہاں پر وطرت کیا جائے گا جس کو لے کر منجمنٹ کمیٹی نے فیصلہ لیا ہے تو آپ بھی آئیں بابا جی کے دروار میں حاضری لگائیں ماتھا ٹیکیں اور سچے مند سے یہاں پر اگر آپ ماتھا ٹیکیں گے تو آپ کے بابا جی جو ہے وہ جھولیاں ضرور بھرتے ہیں اور جس کے گھر پہ سنتان نہیں ہوتی ان کو بھی سنتان پرابتی ہوتی ہے یہ اتنا سچا شکتی پیٹھ ہے یعنی گورن میں جو بابا جی کا دروار ہے دھار میں بابا دنگا جی کا دروار ہے اور سموٹھا میں بابا جی کا جنم ستان ہے تو اس اتحاس کو بھی آپ ضرور سنیں اور آپ بھاری تعداد میں ویسے بھی آتے ہیں تو آپ آگے بھی یہاں بابا جی کے دروار میں حاضری لگائیں اور یہاں دنگا دروار میں بھی پہنچ کر حاضری لگا کر ماتھا ٹیکر یہاں پرشاد جو ہے وہ حلوہ پوری اور چنے کا ضرور گرہن کریں اور یہ شکتی پیٹھ ہے اور جو بھی آتا ہے وہ خالی بابا کے دروار سے نہیں جاتا ہے ہم بھی سبھی کو کہیں گے جائے بابا شیو جی جائے بابا گورن جی کی اور آئیں اور آپ یہاں پر ماتھا ٹیکیں اور آپ کی سبھی کی منوکامنائیں پورن ہوگی فیلال کے لئے کامرمن راہول کے ساتھ رشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لئے